رومی کشمیر میں محمد بکشل رحمہ لکھتے ہیں کہ بیلی بیلی آر کوئی آکھے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میمی آکھاں بیلی اس بیلے دا کوئی نہ بیلی جدو نکلے جان کے لی ربا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی ربا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنہ باج محمد بکشا سنجی پہ یہ حویلی سجنہ باج محمد بکشا سنجی پہ یہ حویلی رومیہ کشمیر میاں محمد بکش علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورتی سے اس شیر میں وضاحت کی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست بن جائیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جائیں تو پھر اس کا اثر آپ کی زندگی پہ کیا آئے گا کہ ان بیلی وی بیلی ان بیلی یعنی جو آپ سے ان فیملیر ہے جو آپ کو نہیں جانتا جس کا آپ سے یارانہ نہیں جس کے آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہے وہ بھی آپ کا بیلی بن جائے گا وہ بھی آپ کا سنگی بن جائے گا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا اور ویل وشر بن جائے گا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ خاص معاملہ کرتے ہیں کہ وہ جب تک اس دنیا میں جیتا ہے لوگ اس کا اترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پردہ فرما جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر انور پہ آکے فاتح خانی کرتے ہیں اس کے لیے بکشش کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اسی لیے رومی کشمیر نے فرمایا کہ ربا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی تے سجنہ باج محمد بکشا سنجی پہ یہ ہے بیلی اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست بنیں اس کے بتائے ہوئے رسلے پہ چلیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہو اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اسی یقین اور تیقن سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میری اس مختصر سی ویڈیو کو دوسروں تک لازمان شیئر کریں گے اپنا خیال رکھیے گا خالد محمود گولڑوی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ